موسیقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيَّةِ اللہ نے ذمہ میں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رَبُّ نَلَّلِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا پیدا کیا پھر اسے ہدایت دی ثُمَّ هَدَى اسے علم دیا زندگی گزارنے تو انسان کے علاوہ ساری مخلوق انتہائی تعلیمی آفتہ ہوتی انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے مفید مذر کا پتہ ہوتا ہے دوست دشمن کا پتہ ہوتا ہے زندگی کیسے گزارنے یہ اس کا پتہ ہوتا ہے انڈے سے نکلتا ہی بچہ مرگی کا چلتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے بلیو کو دیکھ کے ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے دانہ چگتا ہے کنکر پرے کر دیتا ہے پہلے دن سے اسے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں نبتات میں بھی اب سیب کے اوپر عام نہیں کبھی نکلتا انگور کی بیل پہ کریلا کبھی نہیں پیدا ہوتا یا آپ ذرا اس نظر سے کائنات کا مطالق کریں تو آپ کو ساری کائنات انسان کے علاوہ اپنی ترتیب زندگی میں عالی تعلیم یافتہ نظر آئی تھی انسان پیدائشی جاہل آیا کیوں کہ اس کا امتحان ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے اندر صحیح علم ہے غلط ہے انہیں بینس کے آگے آپ رکھ دو پلاؤ پکا کے وہ مو مار کے بھر پھینک دے اس کے سامنے گھاس رکھو گھوسا رکھو شوق سے کھائے گا شیر کے آگے گھاس رکھو بھوکا مار جائے گا گھاس کو مو نہیں لگائے گوش رکھو کھائے گا یہ میں نے آپ کو چھٹ چھٹی مثالیں جتنی مرضی عام پہ محنت خوش آمد کر لو پھل گرمیوں میں ہی دے گا سردیوں میں کبھی نہیں دے گا ڈنڈے مارو سوٹے مارو کہ ہونے کٹ ہونے کٹ انتظار کرو مائی جون کا انتظار کرو اس وقت نکلوں گا ابھی جتنا مرضی کر لو نہیں نکلوں گا اور کنوں کو جون میں پٹائی شروع کر تو بس انہوں نے کھٹا کھوا دسمبر کا انتظار کرو اس سے پہلے نہیں آؤں گا تو انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں یہ کتنے سامنے درخت ہیں یہ پھل پیدا نہیں کرتے یہ تقسیم کہاں سے ہے درختی تو ہے پھل کیوں نہیں اور یہ سیب کا درخت ہے اس پہ پھل کیوں نکل آتا ہے یہ عام کا ہے اس پہ پھل کیوں نکل آتا ہے یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات واضح کر رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر چیز تعلیم یافتہ صحیح تعلیم یافتہ غلط نہیں ان کے اندر غلط والا سسٹم ہی کوئی انسان پیدائشی جاہل اور اندر دو لائنیں دو پائپ دو راستوں کی کے لینے کی صلاحیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا بُرَائی کا الہام بھی کر دیا اور اچھائی کا الہام بھی کر دیا ہے اس کے بعد راستے دونوں واضح کر دی ہیں وَحَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیح ہم نے تمہیں دو ٹیلے دکھا دی ٹب ہے تو ایک ہدایت کا راستہ ایک گمراہی کا راستہ لیکن تشبیح کے سے دی اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ یہاں واضح ہے السَّبِيل الْفْلَامِ کے ساتھ اِمَّا شَاْكِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا اوی تیری مرضی ہے شکر گزار بن یا تو ناشکرہ اور کافر بن یہاں سبیل کو راستے کو ٹیلے سے تشبیح دی ہے کمزور نظر والے کو بھی وہ دکھائی دیتا ہے جس کی نظریں کمزور ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہے اور ٹیبہ ہے اور ٹیلہ ہے ٹھیک پہاڑی ہے تو نجدین میں اشارہ ہے کہ حق اور باطل صحیح اور غلط سچ اور جھوٹ اس کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا ہے جیسے ایک پہاڑی نظر آتی ہے ٹیلہ نظر آتا ہے ٹبہ نظر آتا ہے بغیر اینک کے بھی نظر آتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا قَد تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغِشْ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تو یہ دو علم ہیں جو اس دنیا کے بازار میں ایک شیطان لے کر آیا ایک آدم علیہ السلام لے کر آیا آدم علیہ السلام کا علم اللہ تک پہنچاتا ہے جنت تک پہنچاتا ہے اور شیطان کا علم گمراہی تک پہنچاتا ہے اور جہنم تک پہنچاتا ہے ہمیں جو کہ امتحان دینا تھا تو ہمیں ہمارے اندر غلط کی صلاحیت بھی ہے اور صحیح کی صلاحیت بھی ہے اس زبان سے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں سچ بھی بول سکتا ہوں گالی بھی دے سکتا ہوں دعا بھی دے سکتا ہوں تعریف بھی کر سکتا ہوں غیبت بھی کر سکتا ہوں الزام بھی لگا سکتا ہوں اور پردہ پوش بھی کر سکتا ہوں یہ ان نظروں سے غلط بھی دیکھ سکتا ہوں صحیح بھی دیکھ سکتا ہوں ان کانوں سے غلط بھی سن سکتا ہوں صحیح بھی سن سکتا ہوں تو اپنے پیسے کو غلط بھی استعمال کر سکتا ہوں صحیح بھی استعمال کر سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِقَاطَ چلو جو کرنا ہے کرو اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِقَاطَ فیصلے کا ایک دن تہہ ہو چکا ہے اس نے آنا ہے اس دن پھر کھرا الگ ہو جائے گا کھوٹا الگ ہو جائے گا آج مجرم کو الگ کرتا یہاں دور اللہ ملہ چلتا ہے یہاں شمر جیسے فاتح بنے حسین جیسے مفتوح بنے یزید جیسے بادشاہ بنے اور آل رسول جیسے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑے یہ امتحان کی جگہ ہے یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے